بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں برنام کڑوی بات اور میں ہوں ذرفکار بیر ناظرین ہلکا پی پی بائیس کا زمنی الیکشن بڑا تھنڈا پڑا ہے ایک تو رمضان المبارک ہے اور دوسرا لوگ ان کی دلچسپی ابھی وہ نہیں ہے شاید اکیس اپریل قریب آئے تو دیکھیں کہ اس دلچسپی میں کچھ اضافہ ہوئے فیلم وقت تک تو صورتحال بڑی تھنڈی تھنڈی ہے حالانکہ ہوتا یہی تھا کہ اگر کوئی ایسا زمنی الیکشن ہے یا کوئی سیاسی ایکٹیوٹی ہے تو اس کے لیے جتے بھی پولیٹیشن ہے اور خاص طور پر جو امید واران ہے وہ بہانے تراشا کرتے تھے کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑھایا جائے کس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا جائے ان تک اپنی بات پہنچائی جائے فیل وقت تو بڑا اہم موقع ہے کہ آپ افطاریوں میں لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں ان افطاریوں کو عمومی طور پر سیاسی افطاریاں قرار دیا جاتا ہے ماضی میں ہم نے یہ متدد ایسی افطاریاں دیکھی ہیں لیکن اس پار کوئی ایسی افطاری بھی سامنے نہیں آ رہی الکا پی بھی بائیس سے کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر عوام کو اکٹھا کیا چل کر ہم ایسا سنیں لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت تک عوام کی دلچسپی وہ موجود نظر نہیں آتی حالکہ تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہے یعنی اب تو جو اعتراضات کا مرلا تھا وہ گزر چکا ہے اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اٹھائیس تک آپ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں انتیس تاریخ کو حتمی فیرست آ جانی ہے انتیس مارچ کو حتمی فیرست چاری کر دی جائے گی اور پھر تیس مارچ کو نشانات بھی الارٹ ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹک ٹک کی تقسیم کو لے کر محض تین چار دن ہی باقی بچے ہیں لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ ہوتا نظر نہیں آرہا یا کم سے کم یہ سامنے وہ موجود نہیں ہے جہاں تک امیدواران کا تعلق ہے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جتنی عوام تھنڈی ہے اتنے ہی امیدوار تیزی دکھا رہے گو ہمیں بازائر نظر نہیں آتی لیکن لابنگ ہو رہی ہے لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں اپنی جو بات ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی جارہی ہے اپنے امیدوار ہونے کے پلس پوائنٹ بتائے جارہے ہیں اور جس طرح ٹکٹ کا اجراہ ہے وہ اگر کسی خاص کیلی ڈیٹ کو مل جاتا ہے تو اس حوالے سے بتایا جارہا ہے کہ پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا پھل وقت یہ ہومورک ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دو تین دنوں میں ظاہر ہے اس حوالے سے حتمی فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کو کون سی پارٹی میدان میں اتارتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کیونکہ یہ نشست ہے سردار غلام آباس نے خالی کر رکھی ہے تو اس لیے آہ ان کو زیادہ آہ وہ فکر بھی ہے کہ اس نشست پر اپنا دفاع کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے ایک مضبوط امیدوار وہ بھی ان کی ضرورت ہے اور ایسا امیدوار کے جن کے ساتھ مقامی جو عرقین عرقین قومی اور صبائی اسیملی ہیں ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو وہ بھی بہت ضروری قرار دیا جا رہا ہے حتمی فیصلہ تو قائدین نے کرنا ہے لیکن یہاں سے ہلکے سے جو فیڈ بیک جانا ہے وہ بھی اہمیت کا حامل ہوگا ہم نے پھر گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سردار منصور آیاد ٹم من اور فلک شیر عوان کے درمیان سخت مقابلہ ہے دو پوائنٹ اگر ایک اینی ڈیٹ حاصل کرتا ہے تو اٹھائی پوائنٹ دوسرا لے جاتا ہے تو اس قسم کی ایک صورتحال چر رہی ہے اب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کم مقابلہ سخت آنے والے دو تین دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا کس کا پتہ چل گیا ہے کس کی سفارش مانی گئی ہے اور کس کو مضبوط کینی ڈیٹ وہ گردانتے ہوئے میدان میں اتارا گیا ہے سردار منصور آیاد ٹم من پرانے سیاستدان ہیں قومی اسمبلی کی نشت پر بھی وہ متعدد بار الیکشن لڑ چکے ہیں جیتے بھی ہارے بھی اسی طرح مختلف پارٹیوں میں بھی وہ موجود رہے اور بڑی شاندار انہوں نے پارٹکس وہ کی ہے بلکہ پارٹکس کھیلی ہے یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا تو اس وقت کیونکہ ان کا ٹکانہ پاکستان مسلمی نون ہے تو ان کو امید ہے کہ جو پارٹی ہے وہ ان کو میدان میں اتارے گی ان کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں ملک فلکشیر امان اور اس وقت ان کو کارکنوں کی بھی حمایت حاصل ہے اور متعدد جو باثر شخصیات ہیں وہ بھی ان کی حمایت کر رہی ہیں اور ان لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ فلکشیر امان کو میدان میں اتارا جائے آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں دردے دل رکھتے ہیں لوگوں کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اپنے وسائل سے اپنی گراہ سے خرچ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں تو یہ ساری خوبیاں بھی ملکشیر امان میں موجود ہے اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے عدد کو یہ ساری خوبیاں نظر آتی ہے یا نہیں آتی اس بات ایک چیز اور بھی ہے کہ گزشتہ الیکشن یعنی جسیال ان کا بڑا تذکرہ ہوا تھا کارکنوں ان کی حمایت کر رہے تھے اس بار بھی وہ میدان میں موجود ہے لیکن اتنا تذکرہ نہیں ہے اتنی کوشش نہیں ہے اس کی وجہ تو خیر وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ وجہ ہے کیا کیونکہ اس وقت مقابلہ اگر ٹکٹ کے تقسیم کو لے کر ہے تو وہ منثورہ یار ٹمن اور ملک فلکشیر امان کے درمیان ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جب فیصلہ ہوگا جس کو جس کھلاڑی کو بھی جماعت میدان میں اتارے گی باقی جو لوگ ہیں جو کارکنان ہیں خاص طور پر ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے کیونکہ بہت اب ضروری ہو گیا ہے کہ امام کی اور خاص طور پر کارکنوں کی آواز کو سنا جائے اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر اس دن ووٹ تلاش کرتے رہ جائیں گے اس دن آپ کو حیرت کا جھٹکہ لگے گا جب ریزرٹ آنا شروع ہوں گے آپ سر پیٹھتے رہ جائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے جو ہمارے ہمدرد ہیں جو پارٹی کے ہمدرد ہیں وہ باہر نہیں نکلے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ جب آپ غلط انتخاب کرتے ہیں تو پھر کارکنان لا تعلق ہو جاتے اس لیے ابھی سے کارکنان کی سن لی جائے تو بہتر ہے لیکن بارد یہ تو مائنس پلس پارٹی کا ہوتا ہے اس کے اعنی جیٹ کا ہوتا ہے ہم تو محض مفت کا مشورہ دینے والے ہیں سو دے دیا ہے جس کے نام بھی یہ ٹکٹ کے حوالے سے جس کا بھی نام آئے گا وہ ضرور آپ کی نظر کر دیں گے دوسری طرف سنی اتحاد یعنی پاکستان تاریخ کے انصاف ہے جس کے امیدوار حکیم نصار اور پیر نصار قاسم جو جی کے درمیان مقابلہ ہے ایک حلقے کا یہ دعویٰ ہے یہ خواہش ہے کہ اس بار پیر نصار قاسم جو جی کو ٹکٹ دیا جائے کافی عرصے سے وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں ٹکٹ نہیں ملتا پھر بھی وہ پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں وفاداری دکھاتے ہیں تو اس بار ان کا حق بنتا ہے دوسری طرف حکیم نصار موجود ہے جنہوں نے گزشتہ الیکشن میں یعنی آٹھ فروری کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اچھے بورے وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ٹکٹ ان کو مل جائے لیکن بارحال دونوں رینما یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر بائش مند ہے لیکن کوئی اتنی ایکٹیو نہیں ہے اور سیاست کو لے کر خاص طور پر نو مہی کے بعد ان کا نام جو ہے وہ کم کم سنا گیا وہ منظر عام پر ایک دو دفعہ آئی لیکن سیاسی جو ایکٹیوٹی ہے وہ انہوں نے فیلال ان کو معتلی کر رکھا ہے ان کا سیکٹیریٹ کو بھی دیکھیں یعنی جو ان کا گھر ہے جو ان کا جماعت کا سیکٹیریٹ انہوں نے قرار دیا تھا وہاں پر بھی حالات مجھے مجھے ہیں نہ کوئی جھنڈا موجود ہے اور ایک جو بورڈ ہے وہ بھی سرنگو ہو چکا ہے تو پارٹی سے لا تلقی ہے یا سیاست سے لا تلقی ہے اس کا بہتر تو محترمہ فعودیہ بیرام ہی بتا سکتی ہیں لیکن ٹکٹ کے حوالے سے وہ بھی پور امید ہے اور ان کی بھی یہ خواہش ہے ان کو ٹکٹ دیا جائے دیکھتے ہیں کہ پارٹی ان پر اعتماد کرتی ہے یا کسی اور کو میدان میں اتارتی ہے پی الکا پی پی وائز کو لے کر الیکشن جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہونے والا ہے بڑا لمبا خرچہ بھی ہونے والا ہے اخراجات بھی کافی ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ کون سا امیدوار وہ سامنے آتا ہے کہ جو اتنا خرچہ کرنے کی وہ کہتے ہیں کہ دل گردہ رکھتا ہو کیونکہ اب الیکشن لڑنا عام کام نہیں رہا اب ذکر کرنے تھے جی پاکستان پی پی پیس پارٹی کا آٹھ فروری کو تو یہاں پر جناب مظر ہستال صاحب وہ میدان میں موجود تھے پاکستان پی پی پس پارٹی کی طرف سے چار ساڑے چار ہزار ووٹ وہ حاصل کر سکے اس لیے اب بعض ہلکوں کی رائے ہیں یہ خاص طور پر پاکستان پی پس پارٹی کے اندر کچھ شکار قرآن موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس بار ٹکٹ تبدیل کیا جائے دیکھتے ہیں کہ پاکستان پی پس پارٹی اپنے پرانے امیدوار کو ہی میدان میں اتارتی ہے یا کسی اور کو ٹکٹ جاری کرتی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی ہمید کا اعلان کرتی ہے ویسے اس بات کا زیادہ امکان موجود ہے کہ اس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہمید کا اعلان کر دیا جائے لیکن حتمی فیصلہ بہرحال پارٹی نے ہی کرنا ہے دوسری طرف اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں تحریک لبیگ پاکستان موجود ہے اس کا بھی ایک لگا بدہ جو ووٹ ہے وہ موجود ہے وہ اس کینی جیٹ کو یعنی جس کو بھی پاکستان تحریک لبیگ ٹکٹ جاری کرتی ہے اس کو وہ ووٹ مل جاتے ہیں ہر بار مل جاتے ہیں خاص طور پر اگر حلقہ پی پی بائیس اور حلقہ آنے فیفٹی نائن کا ذکر کرے تو یہاں پر کافی بڑی تعداد میں تحریک لبیگ کے چانے والے موجود ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے کہ وہ نشست کو نکال سکے ہر دفعہ وہ اچھے ووٹ حاصل کرتے ہیں کسی کی جیت اور کسی کے ہار میں اپنا کردار ادا کر جاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ فیل وقت ان کا کردار وہ سامنے نہیں آیا بارل وہ کوشش کر رہے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں اور لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی صحیح کو جاری رکھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ امام اس بار الیکشن میں ان کے ساتھ کیا کرتی ہے بارل اس وقت ہی صورتحال وہ ہمارے سامنے ہیں اس وقت امام ضرور لا تعلق ہے لیکن امید کی جاری ہے کہ اکیس اپریل کو جب الیکشن ہوگا الیکشن ڈے والے الیکشن ڈے کو لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں نکلیں گے جسا آٹھ فریوی کو نکلے تھے اور پھر جب شام کو ریزلٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا کون ہارا کون جیتا کس نے امام کے دل جیتے کس نے سیٹ جیتی اس کا فیصلہ اکیس اپریل کو ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکلے موسیقی